دوستو آج ہم آپ کو ہندوستان کے ایک ایسے راجے کے بارے میں جانکاری دینے جا رہے ہیں جہاں کے خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے ہندوستان کا سوچزر لینڈ کہا جاتا ہے اس راجے کو یہاں کا کھانا اور یہاں کے لوگ دونوں ہی کسی کا بھی دل جیت لیتے ہیں اگر آپ دھارمک ہے تو آپ ضرور یہ سٹیٹ وزٹ کریں کیونکہ یہاں آپ کو کئی سارے بڑے بڑے مندر دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر سب کے چہیتے دلائی لاما کا گھر ہے دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں حسین وادیوں سے گھری ہوئی خوبصورت راجے ہماشل پردیش کی تو پھر دیر کس بات کی اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجے اچھے سے اور نکلتے ہیں ہماشل پردیش کی ایک شاندار سفر پر سب سے پہلے تو آپ کو بتا دو کہ ہماشل پردیش کی کل آبادی ہے ستر لاکھ کیا سفاس بتا دے کہ ہماشل پردیش کی دو راجدانی شہر ہیں ایک ہے شملہ اور دوسری ہے دھرمشالہ اور یہاں پر کل ملا کر بارہ زلے ہیں ہماشل پردیش لوک گاتھاؤں اور ساندھریا کا راج ہے اسے یکشو گندھربوں اور کندروں کا پردیش مانا چاہتا ہے ہمالے پروت کی گود میں بسے ہونے کے کارن اسے ہماشل پردیش کہتے ہیں پرانے کے انسار اس پردیش پر موری کشان گپت کنوج ونش کے راجاؤں کا شاسن رہا ہے انگریزوں نے یہاں کے گورخان لوگوں کو ہرا کے کچھ راجاؤں سے دوستی کر لی اور کچھ اندھے راجاؤں کے ریاستوں کو اپنے سامراجے میں سماہیت کر لیا تھا سوطنطرتہ کے بعد 15 اپریل 1948 کو ہماشل پردیش کا گھٹن کیا گیا اور 1954 میں بیلاسپور کو بھی اس میں شامل کیا گیا پنجاب ری اوگنیزیشن ایکٹ 1966 کے انترگرد پنجاب کا کچھ شیطروں کو ہماشل میں ملائے گیا ہماشل کو 25 جنوری 1971 کو پورن راجے کا درجہ ملا ہماشل پردیش ایک پہاڑی راجے ہے اور اس کا آدھے سے زیادہ شیطر دھولادر رینج کی تلہٹی پرستیت ہے 7025 میٹر شلہ ہماشل پردیش راجے میں سب سے اونچی پروت شکھر ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے یہ پورا کا پورا راجے ہی ہمالے کی گود میں بسا ہوا ہے اور اس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ ہے سندھو اور گنگا ندی دونوں ہماشل پردیش کی گود سے ہی نکلی ہے ہماشل پردیش بھارت کے انے پردیشوں کی طرح بہو سلسکرتی اور بہو بھاشی پردیش ہے یہاں بولی جانے والی مکھے بھاشا ہندی، پنجابی، پہاڑی، ڈونگری، منڈلی، کانگڑی اور کنوری ہے ہندو سمودائے میں یہاں پر برامن، راجپوت، کنیت، راٹھی اور کولی ہے اور آدھیواسی جنجاتیوں میں گارڈس، کنر، گجر، پنگوال اور لہولی ہے دوستو ہماشل پردیش اپنے ہندلوم انڈسٹریز کے لیے فیمس ہے ہماشل کی پشمینہ شال کی مانگ تو پورے دیش میں ہے یہاں کے لوگوں کا تیاؤہاروں میں وشیش لگاؤں ہیں اور ان میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیتے ہیں یہاں تیاؤہاروں میں پوری، لوڑی، ہولی، کلو دشیرہ، بساؤ، لوسر، راکھی اور دیوالی مکھے ہیں یہاں لوگ ہمیشہ مستی کرنے کے موڈ میں رہتے ہیں سب کو ناچنا گانا بہت پسند ہے اور یہ بس موقع ڈھونٹی رہتے ہیں ناچنے گانے کا جب تک یہاں کے لوگ کھل کر ناچتے نہیں، تب تک یہاں پر کسی کا من بھڑتا نہیں ایماشل پردیش کا کھانا اتنا لذیذ ہوتا ہے کہ آپ اپنے انگلیوں کو چاٹتے رہ جائیں گے آپ اگر نانویج کے شاکیر ہے تو مانو یہ پردیش آپ کے لیے جنت ہے یہاں پر کئی طرح کے نانویج پکوانوں کو بنایا جاتا ہے یہاں جیسا موموز آپ کو کہیں آؤٹ ملے گا ہی نہیں آپ سفر کے دوران کم سے کم ایک بار تو یہ موموز ضرور ٹیسٹ کریں گے ہمیشہ کا واتاوران کافی اچھا ہے دو جولائی دو ہزار تیرہ کو ہمیشہ پردیش کو دیش کا پہلا دھوان مکت راجے گھوشت کیا گیا یہاں پر آپ کو ہر طرف ساف سترا نظارہ دکھے گا کیونکہ یہاں کے لوگ ساف سفائی کو لے کر بڑے سیریس ہوتے ہیں آپ کو یہاں کوئی بھی گندگی کرتے ہوئے نظر نہیں آئے گا حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ جو لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے آتے ہیں وہ یہاں پر گندگی پھیلاتے ہیں ہمیشہ کا موسم بھی بہت ہی کم مال کا ہے چونکہ یہ سٹیٹ چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے اسی لیے آپ کو یہاں پر کبھی بھی گرمی کا احساس نہیں ہوگا یہاں جو بھی آتا ہے جون جولائی کے مہینے میں اسے پتا چل جاتا ہے کہ یہاں کا موسم کتنا سہاونا اور کتنا الگ ہے جب پورے دیش میں گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی یہاں پر تھنڈ ہوتی ہے اور اسی لیے اس سمیے لوگ یہاں تھنڈ کا لطف اٹھانے کے لیے آتے ہیں ہم آچل پردیش کی لوگوں کا انکم کا مین سورس ہے ٹیوریزم اور دوسرا ہے سیب کی کھیتی آپ کو پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ اسی سٹیٹ میں سیب کھانے کو ملیں گی کیونکہ یہاں سیب سب سے ٹیسٹی ہوتی ہے اس کی مٹھاس علاقی لیول کی ہوتی ہے ہم آچل کے سیب ہر دیش میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کے بیچ میں سیب کی کھیتی کرنا سب سے پاپیولر کام ہے اس سے ان کی کمائی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور یہ دنیا میں نام بھی کماتے ہیں دوستو ہمارے دیش کی ہیرو شیر شاہ وکرم بطرہ کے بارے میں کون نہیں جانتا جنہوں نے پاکستان کے سینکوں کو ان کے غلط دیرادوں کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا ابھی کچھ ہی دنوں پہلے کیپٹن وکرم بطرہ کی بائیوپک بھی بنی ہے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یہ بھی ہم آجل پردیش کی رہنے والے تھے انہوں نے ہم سب کے لیے اپنی جان نیوچھاور کر دی کیپٹن وکرم بطرہ ہم آجل پردیش کے پالمپور کے رہنے والے تھے آج بھی پورا دیش انہیں سلام کرتا ہے کیپٹن بطرہ تو آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن ان کے یادیں اور ان کی ویرتا کی کہانی لاہوں کروڑوں سال تک اس دنیا میں امر رہیں گے ہم آجل پردیش کو دیوی کا ستھان بھی کہا جاتا ہے یہاں پر آپ کو کئی سارے بڑے بڑے مندر دیکھنے کو ملیں گے کانگڑا دیوی تارہ دیوی مندر کے بارے میں آپ نے یقینان سنا ہوگا یہ سارے مندر آپ کو ہمارچل پردیش میں ہی دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر ٹوریسٹ دیوی کا آشدوات تاپ کرنے کے لیے آتے ہیں اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ کون کون سی جگہ ہے جہاں پر کہ آپ اس راجعے میں گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں اور کتنے پیسے خرچ کرنے ہوں گے نمبر وان ایز شملا دوستو شملا اتری بھارت کا سب سے پاپیولر ہل سٹیشن ہے اس کے علاوہ شملا بائیس سو میٹر کی اوچائے پرستیت دیش کے سب سے فیمز پریٹن ستھلوں میں سے ایک ہے خوبصورت پہاڑیوں اور رہ سمئی جنگلوں کے بیچ شملا بھارت کے سب سے خوبصورت جگہ ہے شملا کی مال روڈ ریج ٹائی ٹرین کولونیل آرکیٹیکچر یہاں آنے والے پریٹو کو ہانیمون کپلز کے لیے شملا کو پریٹش بھارت کی ارلی سمر راجدھانی کہا جاتا ہے اور ایسے شہر کی شاندار پراکرتک سندرتا اور واتاورن کسی بھی پریٹک کو دوبارہ یہاں آنے کے لیے مجبور کرتی ہے مانالی پیر پنجال اور دھولہ دھار پروت مالا کی برف سے ڈھکی ڈھلانوں کے بیچ دیش کے سب سے پاپیولر ہل سٹیشنز میں سے ایک ہے مانالی سمودر تل سے 1950 میٹر کی اوچائی پستیت ہے جو راجے کے کلو زلے کا ایک حصہ ہے مانالی اپنے ہرے بھرے جنگل پھولوں کے ساتھ بچھی گاس کے میدانوں نیلے رنگ کی دھاراؤں اور تازگی کی لگاتار ہشبو کے ساتھ ایک ایسا آدھارن پراکرتک ستھل ہے مانالی پراکرتی سے پریم کرنے والے پریٹکوں اور لورز کے لیے جنگلت کے سمار ہے اس ہل سٹیشن پر میوزیم سے لے کر مندروں تک ندی کی رومانچ سے لے کر ٹریکنگ ٹریکس تک گاؤں سے لے کر اوبر کھا بڑ گلیوں تک یہاں آنے والے پریٹکوں کو اپنی طرف کھیشتی ہے دھارمشالہ دھارمشالہ ہماجل پردیش کا ایک بہت خاص پریٹک ستھل ہے جو کانگڑا سے سترہ کلومیٹر کی دوری پرستیت ہے دھارمشالہ کو کانگڑا گھاٹے کا پرویش مارگ مانا جاتا ہے یہاں کی برب سے ڈھکے دھولادھار پروت شنکھلا اس جگہ کو بہت خاص بناتی ہے دھارمشالہ کو دلائی لامہ کے پویتر نیواز ستھان کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے یہ شہر الگ الگ اونچائے کے ساتھ ہی اوپری اور نیچلے ڈیویزنز میں باٹا گیا ہے اس کے نیچلے حصے کو دھارمشالہ شہر اور اوپری ڈیویزن کو میکلوڈ گنج کے نام سے جانا جاتا ہے تیبیتن ہم ہونے کے ناتے دھارمشالہ کو بہت دھرم اور دبتی سنسکرتی کو سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمچال پردیش کی ایک بہت خاص جگہ ہے ایکسٹیز سپیتی ویلی ہمچال پردیش میں ستھت سپیتی ویلی ہر طرف سے ہمالے سے گھرا ہوا ہے جو سمودر تل سے بارہ ہزار پانچ سو فیٹ کی اونچائے پرستیت ہے سپیتی گھاٹی کے تھنڈے ریگستان برف سندھے کے پہاڑ گماؤدار سڑکیں اور سرم میں گھاٹیاں یہاں آنے والے پریٹکوں کو بے حد اتزاہید کرتی ہے ہمچال پردیش کی یہ ایک ایزی جگہ ہے جہاں پر ورش میں لگ بک دھائی سو دن دھوپ پڑتی ہے اور یہ دیش کی سب سے تھنڈے ستانوں میں سے ایک ہے کساولی کساولی چندگر سے شملا کے راستے میں اسدھیت پہاڑی شہر ہے جو شہروں کی بھیر سے دور ایک شانتی پونڈ جگہ ہے کساولی ہمچال کے دکشن پشچم بھاگ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے جو ہمالے پروت کے نیچلے کناروں پرستیت ہے دیو دار کے سندر جنگلوں کے بیچ ستیت کساولی انگریزو دوارہ بنائی گئی بھووے وکٹورین عمارتوں کے لیے رہسیوں کے لیے بھی جانا چاہتا ہے کساولی کا شانت واتاورن اور آکرشک شانتی اس جگہ کو ہمچال کے سب سے خاص پریٹن ستھلوں میں سے ایک بناتی ہے دوستو پالمپور دوستو پالمپور ہمالجل پردیش کا بہت خاص پریٹن ستھل ہے جو دیو دار کے جنگلوں اور چاہ کے باغانوں سے گھرا ہوا ہے راجسی دھولادھار رینج کے بیچ ستیت پالمپور اپنے چاہ باغانوں اور چاہ کی اچھی کوالٹی کے لیے دنیا بھر میں فیمس ہے پالمپور کو اب پہلی بار انگریزو دوارہ دیکھا گیا تھا جس کے بعد اسے ایک ویاپار اور وانی جکے کے اندر کے روپ میں بدل دیا گیا اسے شہر مستیت وکٹورین شیلی کی حویلی اور محل بہت خوبصورت نظر آتے ہیں اب آپ ہمالجل پردیش گھومنے جا رہے ہیں تو پالمپور کی سیر کرنا بلکل نہ بھولیں چالیے آپ کو اب بتاتے ہیں کہ کتنے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے ہمالجل پردیش گھومنے کے لیے آپ کو لگ بھگ پر ہیڈ 20,000 کے آس پاس خرچ کرنے پڑیں گے جو کی افوڈیبل ہے تو دوستو یہ تھا ہمالجل پردیش آپ میں سے اگر کوئی ہے ہمالجل سے تو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں یہ بھی بتانا کہ آپ کہاں سے ہیں ہمالجل اور اس کے ٹیورس پلیسز کے بارے میں اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹس میں ضرور لکھے گا پارٹ ٹو امید ہے آپ کو ہمارا یہ اپیسوڈ پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں اور رشتیداروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں